ڈراما سیل حضرت پہتی چھے ڈرام پنچے کونسور میں آپ کو دکھائی جائے گا کہ جب جنید اپنی ماں کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ ماما بس کریں اب بہت ہوگی آپ کی بماری اب ختم بنے اس کو آپ جانتی ہیں کون آیا ہے جب وہاں سنتی ہے تو کہتی ہے اس کی ماں بیٹا مجھے کیا بتا تم تو جانتے ہونا کہ کئی دنوں سے اب تو مجھے اپنا بھی ہوش نہیں تو کہتا ہے جنید تو بس اب آپ اٹھ کے بیٹھ جائیے اور خوش ہو جائیے کہ آپ کی بیٹی واپس آگئی ہے جب وہاں سنتی ہے اس کی ماں تو کہتی ہے کیا واقعی سنایا آگئی ہے آرے شکر ہے خدا کا میں تو اس کے لئے بہت پریشان تھی نہ تو اس کے گھر جا سکتی تھی نہ ہی اس کو دیکھ سکتی تھی اس لئے پریشانی رہتی تھی اور بچوں کے طرف سے الگ پریشان تھی تو کہتا ہے جنید آپ جانتی ہیں کہ بچے بھی آئے ہیں اور وہ تو آپ سے ملنے کے لئے بہت پریشان تھے آپ سوئی ہوئی تھی اس لئے میں نے منع کر دیا تھا اور سومیا نے بھی یہی بتایا تھا کہ آپ سوئی ہوئی ہیں آپ کو تنگ نہ کیا جائے کیونکہ آپ کو میڈیسن وغیرہ دی ہوئی تھی جب وہاں سنتی ہے تو کہتی ہے اس کی ماں بیٹا تمہیں اس طرح بچوں کو رکنا نہیں چاہیے تھا ان کے لئے میں کتنی پریشان تھی انہیں دیکھوں گی تو میں بلکل ٹھیک ہو جاؤں گی ایک سن میں آپ کو دکھایا جائے گا سنائے جب اپنی ماں کے پاس آتی ہے تو وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بچی شکریہ ہے کہ تم آ گئی ارے میں تو تمہیں پہلے ہی کہتی تھی کہ وہ شخص تمہارے قابل نہیں جب وہاں سنتی ہے سنائے تو کہتی ہے کہ ماما میں جانتی ہوں وہ میرے قابل تھا لیکن فبیحہ نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا لیکن میں بھی اسے چھوڑ آئی ہوں اب تو اس کا رویہ بچوں سے بھی بدل چکا تھا جب وہاں سنتی ہے اس کے ماں تو کہتی ہے کہ تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں اسے محبت بھی ملے گی پیار بھی ملے گا اور اپنا ید بھی تم کیوں پریشان ہو تم تو اپنے بچوں کو بھج پہلے ہی اٹھا رہی تھی نا اب کیوں اس کی طرف دیکھتی ہو رہنے دو اس کو اپنی دوسری بیوی کے پاس دیکھتی ہیں کہ کب تک وہ اس کا خیال رکھتی ہے جب وہاں سنتی ہے سنائے تو کہتے ہیں کہ فیلحال تو وہ ہی اس کا خیال رکھ رہا ہے کیونکہ وہ ماں بننے والی ہے اب اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے ہر چیز اس کے لئے بنائی جا رہی ہے جب وہاں سنتی ہے اس کے ماں تو کہتی ہے کہ تم کیوں پریشان ہو میری بچی تم یہاں پر رہو جب تک تمہارا دل کرے تمہارے اپنے ماں یہاں پر موجود ہے تمہارے بھائی موجود ہیں